جلدی نکاح کو روایت دینا بہت ضروری ہو چکا ہے کیونکہ جتنا پرفتن دور ہے آنے والا زمانہ اس سے بھی زیادہ پرفتن ہوگا کیونکہ جتنا بھی زمانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے دور ہوتا چل جائے گا اتنا ہی پرفتنوں کا شکار ہوتا چل جائے گا بھلے وہ مادی اعتبار سے کتنا ہی ترقی آفتہ کیوں نہ ہو جائے لیکن اسلامی اعتبار سے وہ بہت پستی کا شکار ہوتا چل جائے گا اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قربے قیامت دین پر چلنا اسلام پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے تو جلدی نکاح کو روایت دینا انتہائی ضروری ہے کیونکہ شیطان اب چاہے وہ نوجوان مرد ہے یا عورت ہے اس پر اپنا جال پھینکتا ہے اس کو اپنے فتنوں کا شکار کرتا ہے اور جب تک اس کو ہم حلال وے نہیں دکھائیں گے حلال وے نہیں بتائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ حرام کا شکار ہوگا اب کتنا وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا پائے گا جبکہ یونیورسٹیز اور کالجز کا محول ہے مخلوق تعلیم ہے اور سب سے بڑا فتنہ جو موبائل کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہیں کہ جب بھی ہم اس کو سکرول کریں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے تو سامنے لڑکے کی تصویر ہے لڑکی کی تصویر ہے تو کیا یہ فتنہ نہیں بن رہا ہمارے لئے کیا یہ ہمیں گناہوں کی دعوت نہیں دے رہا ہوتا بالکل دے رہا ہوتا ہے تو ہم کتنا اپنے آپ کو فتنوں سے بچا پائیں گے اس کا ایک ہی طریقہ ہے فتنوں سے بچنے کا کہ جو ہی اولاد جوان ہو ان کو نکاح کے بندن میں بندوا دیا جائے تاکہ وہ ان کی نظریں وہ محدود ہو جائیں اور وہ غلط نگاہوں کا استعمال نہ کر سکیں ان کی نگاہیں غلط جگہوں پر نہ پڑیں اور وہ کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں اس وجہ سے نکاح جب جلدی ہوگا اور نکاح میں جو لیٹ ہونے کی سب سے مین وجہ ہوتی ہے وہ رسومات ہیں جنہوں نے تباہی پھیر رکھی ہے خاص طور پر جہیز کے نام پہ جو ایک لانت ہم نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے جس کی وجہ سے نکاح لیٹ ہو رہتے ہیں والدین پرشان ہوتے ہیں بیٹی کے نکاح میں کہ کیسے تیسے کر کے اس کا جہیز تیار کیا جائے اور خاص طور پر لڑکے والے استیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ساتھ یہ چیزیں لے کر آنی ہوتی ہیں حالانکہ جو باپ جو والدین اپنی بیٹی اٹھا کے آپ کے حوالے کر رہے ہیں کیا اس سے بڑھ کے بھی کچھ تجھے چاہیے تو یہ جو رسومات ہیں جہیز ہیں اور اس کے بعد اور رسومات ہیں جن کو ہم نے خامخواہ اپنے اوپر لادہ ہوا ہے ان کی وجہ سے نکاح لیٹ ہو رہا ہوتے ہیں رسمیں ہوتی ہیں بہت ساری میندی کے نام پہ ایک رسم ہوتی ہے پتہ نہیں کتنی رسمیں ہیں جس میں اتنا زیادہ خرچہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر اس رسومات کو ادا کرنے کے لیے لوگ کرز لے رہے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر کرز کی ادائیگی کرتے کرتے ہیں ایک اچھا خاصہ ان کا ایک ٹائم نکل جاتا ہے اور وہ کرز ادا کرتے رہتے ہیں تو خامخواہ کی ان چیزوں میں پڑھنے کے بعد ہم جو ایک پرشانی مول رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ نکاہ کو انتہائی آسان بنانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے اچھا سب سے بہتر نکاہ وہ ہے جس کی مشقت کم ہو جس کا خرچہ کم ہو تو خرچہ کم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نکاہ کریں مسجد میں جا کر نکاہ کریں مسلوم ہے اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں نکاہ کیا جائے بہت سے لوگ وہاں موجود ہو ان کی موجودگی میں نکاہ کریں مسجد میں نکاہ ہو کرے نہ کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فرض تو ہے نہیں سنت ہے اگر کوئی مالدار ہے وہ ولیمہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر مالدار شخص بھی ولیمہ نہ کرے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی کر لے تو اچھی بات ہے سنت ادا ہو جائے گی اس کے علاوہ نکاہ کے اندر کیا ہے ایک کیا ہے اجاب و قبول ہے اس کے بعد مہر دینا ہوتا ہے یہ دو چیزیں واجب ہیں باقی چیزیں سنت ہیں تو فقط نکاہ کو اتنا آسان کیا جائے کہ نکاہ کرنا آسان ہو جائے تو ہم فتنوں سے بچ پائیں گے وگرنہ فتنوں سے بچتا ہم بہت مشکل ہے یہ جو کلچر ہے یہ جو رسومات ہیں جو ہمیں ہندووں سے ملی ہیں اور ہم ان پر اپنا ایک قبضہ جمع کے بیٹھ کے ہیں جبکہ ہمارا اس کے اندر نقصان ہو رہا ہے بہت سارا تو اس نقصان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سنت کی اتباہ کریں سنت کو فالو کریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح دیکھیں کیسے ہوا ہے کس طرح سے ہوا کتنا سادگی سے نکاح ہوا ہے ہم جو حضرت علی کے ناب لیوہ ہیں اور حضرت علی کا نام اتنے عدب سے اور احترام سے لیتے ہیں اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کا نام اتنے احترام سے لیتے ہیں ان کی اولاد کا نام اتنے احترام سے لیتے ہیں تو کیا ہم ان کے نکاح کو نہیں پڑھ سکتے کہ ان کا نکاح کس طرح وہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہیں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کس طرح سے کیا ہے کیا یہ ہمارے سامنے نہیں ہیں جب تک ہم دین اسلام کو فالو نہیں کریں گے شریعت محمدیہ کو فالو نہیں کریں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو فالو نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی میں یہ مشکلات یہ فتنے یہ پریشانی آتی رہ گی اور جب ہم دین اسلام کو فالو کریں گے جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو فالو کریں گے تو پھر بہت سی چیزوں سے ہم بچ جائیں گے اور بہت سے فتنوں کا شکار جو ہم ہو چکے ہیں ان فتنوں سے ہم بچ پائیں گے ایک ہی طریقہ ہے ان فتنوں سے بچنے کا کہ دین اسلام پر کاربند ہوں سنت پر عمل کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں تو اس میں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ